نمشکار ہمارا سریر اندر میں جتنے بھی ہمارے انگ ہیں ان میں آپس میں باتیں کرتا ہے لیکن یہ باتیں کیسے کرتا ہے ہمارے سریر کے اندر میں بہت سارے رس کا سراہ ہوتا ہے جس کو ہارمونز کہتے ہیں یا جو نیرو سسٹم ہے اس کے دوارہ ایک آرگن دوسرے آرگن سے بات کرتا ہے اسی کرم میں کڈنی ہارٹ سے لیور سے اور باقی انگوں سے کیسے بات کرتا ہے آت سے برین سے اس میں کڈنی کے دوارہ کئی طرح کے ہارمونز کا سکریشن ہوتا ہے جب کڈنی کی بیماری ہوتی ہے یا ڈائیبیٹیز یا بلڈ پریسر کے کارن کڈنی کے بیماری ہوتی ہے کسی کارن اور روستہ سے کڈنی کی بیماری ہوتی ہے تو کڈنی سے جو یہ ہارمونز ہیں ان کا سنچالن میں کم یا جادہ یا دویدہ جنک ہو جاتا ہے ان کنڈیشن میں بہت ساری نئی بیماریاں ان بیماریوں کے ساتھ بھی آ جاتی ہیں کڈنی کا مکہ کارن کام کیا ہے وہ ہمارے سریر میں پانی نمک کو بیلنس میں رکھتا ہے ہمارے بلڈ پریسر کو بیلنس میں رکھتا ہے ساتھ میں جو ہمارا سریر دن بھر میں کھانا پچا کر کے جو ویسٹ نکالتا ہے اس کو وہ سریر سے باہر نکالتا ہے اگر کڈنی میں اندرونی سمسے آئے گی تو ایک ویسٹ جمع ہونے لگے گا پانی نمک کا بیلنس میں ماننے ستیدی پیدا ہو جائے گی اور اس کے ساتھ جو ہارمونز ہیں ان میں کم یا زیادہ ہو جائے گا کچھ ہارمونز ہیں اگر زیادہ ہو جائے گا تو ہمارے سریر میں پانی اور نمک کا ایبزورپشن رکھ جائے گا اور وہ ہمارے بلڈ پریسر کو بڑھاتے گا کچھ ہارمونز ہیں جن کا سراؤ اگر کم ہوگا تو ہمارا کیلشیم ہمارا ہیموگلوبین کم ہو جائے گا جس سے اور نئی بیوانیاں ڈیولپ ہوگی اس سب کنڈیشن میں ہارٹ فیلئر ڈیولپ ہو سکتا ہے تو کڈنی کا دھیان بہت دھیان پوبک رکھنا چاہیے سمے پہ کھانا، اپنا چیک اپ کرانا، کڈنی کا چیک اپ کرانا ڈائیبیٹیز کے مریضوں میں بہت ضروری ہے اب کچھ نئی دوائیاں آئیں ہیں جو صرف سگر کو ہی نہیں کنٹرول کرتی ہے کڈنی کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے، پروٹیکٹ کرتی ہے اس قرب میں ایس جی ایل ٹی ٹو انیویٹرز ہے پہلے یہ دوائی صرف بلڈ سگر کو کنٹرول کرنے کے لئے آئی تھی بعد میں ویگیانی کے انوشنزان سے یہ پتا چلا کہ یہ دوائی صرف سگر کنٹرول بھی نہیں کرتی ساتھ میں ہارٹ کو بھی پروٹیکٹ کرتی ہے، ہارٹ فیلئر کو بچاتی ہے اور جو ہارٹ فیلئر سے موتیں ہوتی ہیں ان کو کم کرتی ہے اب نئے ویگیانی کے جو ڈیٹاز آ رہے ہیں ان میں یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ دوائی صرف سگر کے ساتھ ہارٹ کے ساتھ کڈنی کو بھی پروٹیکٹ کرتی ہے تو اب جب بھی آپ اپنے ڈاکٹرز کے پاس جائیں تو ضرور ڈسکس کریں کہ آپ جی ایل ٹی ٹو کی دوائیاں آپ کو دی جا سکتی ہیں کی نہیں موسیقی 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 موسیقی